موسیقی جیہاں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ایڈنبرہ سکوٹلینڈ میں جہاں میں ایک چکن شاپ کے بار کھڑا ہوں چکن کلپ کے نام سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو اونر ہیں ان کا تعلق پاکستان گجر خان سے ہے آپ اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا جیہاں سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور مشاہلہ اب سمر کی آمد آمد ہے سمر آ رہا ہے تو اب میرا کیمرہ اگر دکھا سکے تو یہ ان کے پاس دیکھیں کہ سلش کی کتنی ورائٹی ہے آپ خود دیکھ کر احران ہوئے ہیں اور تینوں میں تین ڈیفرنٹ قسم کے جو فلیورز موجود ہیں اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو اس میں یہ دیکھیں مکس قسم مکس ہیں اور اس کے علاوہ آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس فاس فوڈ میں کتنی ورائٹی ہے اور کیا کیا چیز ہیں اگر میرا کیمرہ یہ جو بورٹ لگا ہوا ہے اس پر دکھا سکے تو اور اب چلتے ہیں کہ جو اس کے فاس فوڈ ٹیک اوئے کے آنر ہیں ان کے پاس چلتے ہیں راجہ طالب صاحب جن کا تعلق پاکستان گجر خان بڑکی سے ہے اسلام علیکم راج صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک 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 ٹھا اچھا اندر آ جائے جی پہلے طالب صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اندر یہ کیا بنا رہے ہیں کیا تیار ہو رہا ہے اگر میرا کیمرہ در رہتاتے ہیں آ جائے تو یہ دیکھیں جی گریل پر پیری پیری گریل ریڈی ہو رہی ہے ما شاء اللہ گریل فوڈ بھی یہ کرتے ہیں ہیلڈی فوڈ اس کو بولتے ہیں اور اس کے علاوہ پیزاز بھی اور فرائی چکن جی ہاں تو یہ دیکھیں جی ونگز تیار ہو کر نکل رہی ہیں باہر ویسے میں نے ٹیسٹ کیا بڑے مزے کیا ہے اور یہ دیکھیں پیری پیری چکن جی رہی صاحب تھوڑا سا بتائیں ہمارے پکی خبر کے ناظرین کو کہ کیا کیا آپ کی سپیشیلٹی ہے کیا چیز کرتے ہیں اس کے علاوہ کو اگر آفرز بھی لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی بتا دیں ہماری سپیشلللائز جو ہے وہ فرائی چکن ہے اور اس کے بعد سارا پیاری پیاری چکن ٹکا وغیرہ اور پیزاز پیزے میں ہم سب سے بیس جوہ پیزاز ہیں اچھا سپیشلللائز پیزے میں جی پیزے اور فرائی چکن میں ہیں تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پر مجود ہیں یہ شاپ کو ہو گئے ہیں جی تقریباً بارہ تیرہ سال سے ہم ہم در اس شاپ میں ہیں جی ٹوزن ٹول میں ہم نے اپن کی تھی یہ شاپ تو سنس ٹوزن ٹول سے ہمارے پاس ہی ہے یہ ٹھیک الحمدللہ بہت اچھی ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں سارے تو کام کیسا ہے کام در الحمدللہ بہت اچھا کام ہے جی بہت اپی ہیں کبھی کسی کسٹمر کی کوئی کمپلینٹ بغیرہ دو نہیں ہے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا کہ کوئی کمپلینٹ آئی ہو ہم بڑے اچھے طریقے سے کسٹمر کو سٹل سوائز کرتے ہیں پلاس فوڈ بھی بہت اچھا ہے سو ہمارے تقریباً جو ہے نائنٹی پرسنٹ ریگولر کسٹمر ہے جو کیپ ریٹرن ہو رہے ہیں جی ناظرین اگر فوڈ کی بات کی جائے تو فوڈ واقعی ریالی ٹیسٹی فوڈ ہے ان کا ہم نے وہ خود کھایا ہے ٹرائی بھی کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبردست فوڈ ہے اور اگر آپ ایڈنبرہ آنا چاہیں یوکے میں کہیں سے بھی لندن سے آئیں برمینگم سے آئیں جسٹر سے براد فوڈ کہیں سے بھی اگر آئیں تو دیفنیٹلی آپ ایک دفعہ ضرور چکن کلاب جو ہے ایڈنبرہ میں اس میں ہے یہ مرکز میں آیا ہے ایڈنبرہ کے آپ یقیناً مایوس نہیں ہوں گے کہ آپ کو کھانا جائے وہ فوڈ فرس فوڈ میں آپ کو ایک اچھی چیز نہیں ملی اور سب سے اچھی بات ان کے جو سمر آ رہا ہے اور سمر میں ان کے پاس تقریباً بارہ ڈیفرنٹ فلیورز میں جو ہے وہ سلش موجود ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ڈیفنیٹلی آئیں گے اپنے پکی خبر سے اپنے مزباند راجہ واجد کو دیجئے اجازت اگلی پکی خبر تک کے لیے اللہ حافظ اور رب راکھا